شاد یہ ہے فرشتوں پر مدینہ میں مقیم ہوتے ہیں طربہ میں کسمتوں والے مقیم ہوتے ہیں طربہ میں کسمتوں والے مقیب ہوتے تیبا میں قسمتوں والے نصیب والوں کا بنتا ہے گھر مزید میں کسی کے سپورٹ کے اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے تو ارے ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے ہر دن مدینہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے اور قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سرویس قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سرویس یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا اور کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہستا ہے کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے ارے نبی سے بات کرنے میں کوئی تاور نہیں لگتا نبی سے بات کرنے میں کوئی تاور نہیں لگتا یعنی اشعار کے ساتھ بہت اچھی آواز کی مالک شاہ شاہ درنم جناب افتخار انجل ساتھ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم تمام سامین اور سبھی میرے بجرگانے دین اور سبھی ممبرانی کمیٹی اور پورے مڑیاں پوروالوں کو میرا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے بہت ہی میں خوش نصیب ہوں کہ مولانا نفیس ندوی صاحب نے ہمیں انوائیڈ کیا یا ان کے توسل سے میری حاضری ہوئی آئیے میں چند سیر پیس کرتا ہم ملاحظہ فرمائیں شاہ دے آلی ندامت کے موتی کے دانے بہت ہیں اچھا لگے تھے سبحان اللہ کہنے میں کوئی کچھ جاتا دھوائی نہیں میری سمجھ سے ندامت کے موتی کے دانے بہت ہیں اور تیرے بخ سنے کے بہارے بہت ہیں کیا کہنے میں سبحان اللہ سمجھے ندامت ندامت کے موتی کے دانے بہت ہیں اور تیرے بخ سنے کے بہانے بہت ہیں اور حسابات بہت ہیں بہت ہیں میرا دل اب نہیں لگتا کہیں بھی اور جینے میں مائک آپ نے دل تھوڑی آواز چاہیے کہ میرا دل اب نہیں لگتا کہیں بھی اور جینے میں میرا دل اب نہیں لگتا کہیں بھی اور جینے میں میری خواہ سے دم نکلے میری خواہ سے دم نکلے میرا دل اب نہیں لگتا کہیں بھی اور جینے میں کی وہ امبر موس کی ہو چمپا ارچہ میلی ہو یا بیلا ہو اگر ہم بات لگے تو بے شک سبحان اللہ کہنے کا حق ملنا چاہیے اور کہنا بھی چاہیے کچھ ممبران کمیٹی کے ہمارے بات نام آئے ہیں نو ساتھ بھائی دیکھو ماشاءاللہ سب لوگ جاگ رہے ہیں نو ساتھ بھائی محرم علی صاحب ان کے حوالت میں سیر پیس کرتا ہوں ملاجعہ فرمائے کی وہ امبر موس کی ہو چمپا چمیلی ہو یا بیلا ہو وہ خوشب ہو نہیں سکتی جو آقا کے پسیلے میں میرا دل اب نہیں لگتا کہیں بھی اور جینے میں آئیے مہتنم حجرہ تھے مارے بیج بہت ہی اچھی نجامت فرما رہے ہیں اقبال ساکمی صاحب بہت ہی اچھی نجامت فرما رہے ہیں یقین مانئے ہیں اور دوسرا بند ملاجعہ فرما دیکھتے ہیں کون کون لوگ سننا چاہتے ہیں کی یہ مانا کو بھواتا ہے مذہبینے میں یہ پانی ہے مذہبینے میں یہ پانی ہے مذہبینے میں یہ پانی ہے مجھے زمزم کے پینے میرا دل اب نہیں لگتا کہیں بھی اور جینے میں ہمارے دریمان ہمارے استاد محترام مولانا عبدالناصر صاحب اور بہت ہی کرام فرما مولانا طیب صاحب تصریف فرمائیں ان کی دعائیں چاہتا ہوں ملاجعہ فرمائیں کی یہ وعدہ ہے یہ وعدہ ہے خدا کا جنت نتل فردو سے پائے گا بے شک انشاءاللہ اگر حق لگے تو بے شک بار بار بتانے کے ضرورت نہیں ہے خیر بہت ہی حسیار آپ لوگ ہیں کہ یہ وعدہ ہے خدا کا جنت نتل فردو سے پائے گا یہ وعدہ ہے خدا کا جنت نتل فردو سے پائے گا نبی سے یہی اس کی ہے جس کو اور خدا کا خوف سینے میں میرا دل اب نہیں لگتا کہیں بھی اور جینے میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ بہت ہی مہنتگی ہیں اور مبارک بات پانے کی لائق ہیں آئیے ایک نام اٹھاتا ہوں مجفر علی پردان بھائی کے حوالے سے چند سیر پیس کرتا ہوں جب بھی ملک میں کوئی دہشت گردی یا کوئی بھی الزام آتا تھے ہیں ولمادی کو لگا دیا جاتا ہے چند سیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ملاجعہ فرمائے اور ساتھ دیجئے گا کہ دہشت گردی آمکیا ہے تو نے ہی اور سب کا جینہ حرام کیا ہے تو نے ہی دہشت گردی آمکیا ہے تو نے ہی سب کا جینہ حرام کیا ہے تو نے ہی ارے ولمادی ولمادی تو کرتے نہیں ہرگز ایسا ارے ان کو غلط الجام دیا ہے تو نے ہی ارے سب کا جینہ حرام کیا ہے تو نے ہی بہت ہی خاموسی کے ساتھ سنا جا رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا آپ لوگ ایسا ہے دونوں کے بھی آئیے لکی بے ہندوستان ملاجعہ فرمائے چند سیر اوٹ پیسے خدمت کرتا ہوں ملاجعہ فرمائے سے آپ حضرات زندہ دلے کا ثبوت دیں دیکھیں جو شیر آپ حضرات کو اچھا لگے تھوڑا سا اپنا مو کھولیں سبحان اللہ آئیے پیسے خدمت کرتا ہوں ملاجعہ فرمائے کہ میں دنگیں کرا دے گا کہ میں دنگیں کرا دے گا بہت حوشیار بہت حوشیار رہنا ہے اور بڑی جنگیں کرا دے گا چوتھے مچھے پر سب کا ساتھ چاہتا ہوں کہ وہ نفرت بات دے گا ملے کہ میں دنگیں کرا دے گا بہت حوشیار رہنا ہے اور بڑی پنگیں کرا دے گا اب ہندو مسلمہ اکتا کی ہم سے بات مت کرنا اور وہ ایک ایک خون سے ہی پیدا گا بھا یہ میں جنگیں کرا دے گا کہ وہ نفرت بات دے گا ملے کہ میں دنگیں کرا دے گا ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں اور سننا چاہتے ہیں ایک دم نئی ناد ہے پیسے خدمت کرتا ہم ملائے جا فرمائے مائے کی سب کے گم خار رہے آقا امہ دینے چلئے سب کے گم خار رہے آقا امہ دینے چلئے میرے بولا نبیوں کا رہے ہیں تاہے سردار رحمہ دینے چلئے رحمتوں کا الگ دربار رحمہ دینے چلئے آئے ناد پاک کا پہلا بند ہاں سے ملائے جا فرمائے مائے کہ کتنے اچھے گم بدے خزرا کے وہ مینار ہیں کتنے اچھے گم بدے خزرا کے وہ مینار ہیں خوص کی طیبہ چلا جائے گے جو بیمار ہے مصطفیٰ کے سغر میں کیا رحمتوں کا غینجور مارا مارا دل قدر فرطہ ہے تو کیوں پہ فجور رحمتوں کا لگے دربار ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سور ہے نیاتے پاک کا دوسرا بند ملائے جا فرمائے دیکھئے طائف کا منظر اور دیکھو کیا ہوا دیکھئے طائف کا منظر اور دیکھو کیا ہوا کھاتے ہیں پتھ خوشی سے ہی بھی دیتے ہیں دعا دیکھئے طائف کا منظر اور دیکھو کیا ہوا کھاتے ہیں پتھ خوشی سے ہی بھی دیتے ہیں دعا مصطفیٰ کا جسم تو غنسے لہو لہانہ ان کے لئے کرتے ہدایت کی تھی اعلیٰ سامی ہے رحمتوں کا لگے دربار مدینے چلیے سب کے غم خوا رہے ہیں آقا مصطف کی سب کے غم خوا رہے ہیں آقا مدینے چلیے میرے مولا آئیے آئیے دو بند ملائجہ فرمائے ماں کے حوالے سے پڑھتا ہوں پھر اپنی جگہ لیتا ہوں کی خدا کی رحمت جس کو لگے تاخmہ کبھی ضرر تے خدا آپ کو دونھتا ہوں اوہ کبھی ادھر ساں کبھی ادھر ساں کبھی ادھر ساں کبھی ادھر ساں کہ خدا خدا کی رحمت کو ڈونڈتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے میں ماں کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے خدا کی رحمت کو ڈونڈتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے بہت پیارا بند بلائی جاتا فرمائیں کی دبا رہا ہوں میں پاؤں ماں کے نماز جیسا ہے لطف اس میں جو لوگ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ایک بار دونوں ہار اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ ماں سے اللہ بیداری ہے ہمیں لگ رہا تھا کہ سب سو گئے کہ خدا کی رحمت کو ڈونڈتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے ٹرہ سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی اے خدا کی رحمت کو ڈونڈتا ہوں میں پاؤں ماں کے ارے نماز جیسا ہے لطف و اس میں نماز جیسا ہے لطف و اس میں کی تبا لگا ہوں میں پاؤں ماں کے نماز جیسا ہے لطف و اس میں ارے میں ماں کے قدموں کو چومتا ہوں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے السلام علیکم